بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم کیسے ہیں آپ سب آج میں حاضر ہوئی ہوں ونٹر سپیشل ریسیپی کے ساتھ گاجر کے مربع کی اس ریسیپی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور ایک اور مزید کی بات کہ مربع کو تیار کر کے ہم فریج میں ایک مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں چلیں جی اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک کلو گاجریں گاجریں جو ہیں وہ بلکل فریش اور ریڈ ہونی چاہیے گاجروں کو میں نے اچھی طرح سے دھوکے چھیل لیا تھا اور اب باری آتی ہیں ان کی کٹنگ کی تقریباً ڈیڑھ سے دو انچ کے پیسیز میں کٹ کر رہی ہوں اور ان کا اوپر اور نیچے والا جو پارٹ ہے اس کو ریموف کر دوں گی کچھ لوگ پوری گاجر کا بھی مربع بناتے ہیں کچھ کٹ کر کے بناتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے آپ جس طرح مرضی کٹنگ کر لیں گاجروں کی بہت زیادہ ہیلتھ مینیفیٹس ہوتے ہیں یہ بینائی کو تیز کرتی ہیں دل کی بیماریوں سے بچاتی ہیں خون پیدا کرتی ہیں سکن اور دانتوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اب یہ دیکھیں گاجر یہ میرے پاس موٹی تھی اب میں ان دو پیسیز کو سینٹر سے کٹ کر دوں گی تاکہ گاجر گلنے میں آسانی رہے گاجریں میری کٹ ہو گئی ہیں اور اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف اب میں ہر پیس میں فوک کی مدد سے اس طرح سے سراخ کر دوں گی تاکہ جو شیرہ ہے وہ گاجر میں اچھی طرح اندر تک چلا جائے اب باری آتی ہے گاجروں کو پکانے کی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ووک میں میں لے رہی ہوں ڈیلڈ کپ پانی اور دو کپ چینی اب میں اس کو پکاؤں گی میڈیم فلیم پر جب تک کہ چینی اچھی طرح سے ڈیزولڈ نہ ہو جائے یہ ہمارا شیرہ ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی چینی تقریباً ڈیزولڈ ہو گئی ہے اب اس ٹیج پر میں ڈال دوں گی چار سے پانچ ادر چھوٹی الائچی اب میں اس میں ڈال دوں گی ریڈی کی ہوئی گاجریں گاجروں کو اچھی طرح سے شیرے میں مکس کروں گی اور اس کے بعد لو فلیم پر کور کر کے پکاؤں گی تقریباً 40 to 45 منٹس 45 منٹس بعد میں نے چیک کیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری گاجریں گل گئی ہیں اب اس ٹیج پر میں ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون لیمن جوس لیمن جوس ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری سویٹ ڈش ہوتی ہے وہ پریزرو ہو جاتی ہے لیمن کی وجہ سے جو ہمارا شیرہ ہے ہماری گاجریں ہیں یہ جلدی خراب نہیں ہوں گی اور تقریباً ایک مہینے کے لیے ہم اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں لیمن ڈالنے کے بعد ہم لو فلیم پر ایک سے ڈیرڑ منٹ کے لیے پکائیں گے اور چلیں جے اب میں کرنے لگی ہوں اس کو پلیٹ آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مربع کتنا زبرزہ سٹریڈی ہوا ہے جس طرح آپ کا دل چاہے آپ اس کی گارنشنگ کریں میں نے یہاں پر بادام چھیل کے ڈال دیئے ہیں فریج میں سٹور کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ایر ٹائٹ جار یا ایر ٹائٹ بول لیں اور اس میں ڈال کے فریج میں رکھیں اور جب بھی آپ نے نکالنا ہو تو کبھی بھی گیلہ چمچ یوز نہ کریں اگر آپ گیلہ چمچ ڈالیں گے تو آپ کا مربع وہیں پہ خراب ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیر اللہ حافظ